جب ایک بدلے کی آگ میں جلس ہوئی مہیلہ اپنے ہی پڑوس کی دھائی سال کی بچی کو لالج دیتی ہے اپنے ساتھ اسکوٹی پر بیٹھاتی ہے اور اسے ایک سومسام جگہ پر لے کر جاتی ہے اور ایک پلوٹ پر لے کر جاتی ہے وہاں پر اس بچی کے موہ میں مٹی بھر دیتی ہے پھر جس کے بعد گڑڈہ خود کر اسے زندہ ہی دفن کر دیتی ہے یقیناً پوری واردات کو سننے کے بعد آپ کی آنکھ میں آنسو آ جائیں گے اور آپ سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کیا کوئی مہیلہ جبکہ اس کے خود کے بھی بچے ہوں ایسی دھائی سال کی پھول سی بچی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے ہمشکار آداب ستی شریعہ کال میں ہوں آپ کے ساتھ یہایہ خان سوز میں بات کر رہا ہوں لدیانہ کے ایک گاؤں شملہ پوری ہی جہاں پر ایک پریوار رہتا ہے جس پریوار میں ایک پھول سی بچی رہتی ہے جس کا نام ہے دل روز کور کے ایک بھائی بھی ہے اور اس کے ماتا پتا اور اس کے دادا دادی بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں زندگی بڑی اچھے سے گزر رہی تھی لیکن دل روز کور کے پڑوس میں ایک مہیلہ بھی آ جاتی ہے اسی گاؤں میں رہتی ہے اور اسی گاؤں میں دل روز کور کے گھر کے برابر میں ہی اس کا گھر ہے اس مہیلہ کا نام تھا نیلم کور نیلم کور کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے دو بچے بھی تھے لیکن کہیں نہ کہیں نیلم کور اور اس کے پتی سے آپس میں ویواد چل رہا تھا جس پر نیلم کور کی کسی نہ کسی وجہ سے ہمیں پوری وجہ تو نہیں معلوم کسی نہ کسی وجہ سے ان کی طلاق ہو جاتی ہے جس کے بعد نیلم کور فیصلہ لیتی ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں میں ہی رہوں گی نیلم کور اپنی زندگی کو ٹھیک سے گزار رہی تھی اپنے پتی سے طلاق لے کر اپنے ہی گاؤں میں رہ رہی تھی نیلم کور کے ماتا پتا بھی اسی کے ساتھ رہتے تھے لیکن گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ اس کے گھر پر انجان ویقتی بہت آتے ہیں انجان ویقتی کا آنا جانا اس کے گھر پر لگا رہتا ہے ڈیلی ڈیلی قریب نیا چہرہ آتا تھا جس پر گاؤں والے بہت زیادہ سوچتے بھی تھے کہ آخر ان کے گھر پر اتنے انجان ویقتی کیوں آتے ہیں چلو رشتہ دار کا آنا ایک الگ بات ہے لیکن انجان ویقتی کا آنا یہ کہیں نہ کہیں گاؤں والوں کے لیے ایک سوچنے کا وشے بن گیا تھا وہیں نیلم کور کے دو بیٹے بھی تھے بچے تو ویسے ہی بچے ہوتے ہیں ان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے بلکہ ہم ایک طریقے سے انہیں فرشتے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو تھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور آپس کے ہی اپنے ساتھ کے جو ان کی عمر کے ساتھ کے بچے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو کھیل خود میں لگا دیتے ہیں نیلم کور کے دونوں بچے بھی کھیلا کودا کرتے تھے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی شیطان تھے بہت شرارتی تھے ان کی آئے دن شکایت نیلم کور کو گھر پر ملتی رہتی تھی آئے دن کبھی کسی کے ساتھ جگڑا ہو جانا یا پھر کسی قسم کی شکایت ملتی رہتی تھی وہاں ایک روز جو یہ بچی تھی دن روز کور اس کے دادا جی اور دادا نے اس بات کو نیلم کور کے ماباب سے کہہ دیا کہ آپ کے گھر پر انجان لوگوں کا بہت آنا جانا لگا رہتا ہے جب اس بات کو نیلم کور نے سنا تو اس کو بہت برا لگا ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے جو بیٹی کے دونوں بچے ہیں وہ بہت زیادہ شرارتی ہیں اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ان کی لڑائی بھی ہو جاتی ہے جس پر ایک روز نیلم کور کے گھر والے بیٹھے ہوئے مشوارہ کر رہے تھے کہ ہماری یہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں اور لوگ باغ آ رہے ہیں تو گاؤں والے اس پر اوبجیکشن بھی کر رہے ہیں اس پر کہہ رہے ہیں بار بار کہ آپ کے گھر پر کوئی نہ کوئی انجان ویکتی آتے رہتا ہے لہٰذا یہ معاملہ کیا ہے پھر جس پر نیلم کور یہ فیصلہ لے لیتی ہے کہ میں اس گاؤں کو چھوڑ دوں گی اور دوسرے کسی گاؤں میں جا کر رہنے لگوں گی اور نیلم کور 28 دسمبر کو پورا ہی سامان اپنا شفٹ کرنے والی تھی اب سے پہلے آدھا سامان بھی اس گھر میں شفٹ کر دیا تھا جو نیا گھر اس نے لیا تھا نئی جگہ جو گھر لیا تھا اس میں آدھا سامان شفٹ کر دیا تھا 29 نومبر کو دن تھا رنیوار اس کو پورا سامان اپنا شفٹ کرنا تھا یعنی نیلم کور کو پورا سامان شفٹ کرنا تھا اور اسی دن اس بچی کے گھر والے ایک پروگرام میں ان کو جانا تھا اور کے گھر والوں کو ان کا دوپیر کا وہاں پر کھانا تھا یہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں سے اپنا کھانا پینا کر کے گھر واپس آتے ہیں گھر واپس آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ دل کو اس کو اور مل نہیں رہی ہے یعنی ان کی بیٹی مل نہیں رہی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے اس کو تلاش کیا جاتا ہے لیکن اس بچی کا کوئی بھی سراغ نہیں ملتا ہے پھر کافی وقت ڈھونڈنے کے بعد دل روز کور کے پتا جی کیونکہ یہ خود بھی پولیس میں تھے اور یہ جا کر پولیس میں اس بات کی سوچنا دے دیتے ہیں اور پولیس فوراں ہی ایکشن میں آ جاتی ہے اور اس بچی کو ڈھونڈنا اس کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے پولیس پورے طریقے سے اس بچی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے جب اس کے ہاتھ کوئی سراغ نہیں ملتا ہے تو پولیس سوچتی ہے کہ ہمیں آس پاس میں جو لگے CCTV کیمراز ہیں ان کو چیک کرنا شاہی ہے پھر آس پاس میں جو لگے CCTV کیمراز ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے ان کو ڈھونڈا جاتا ہے ان کو تلاش کیا جاتا ہے اور جب یہ کیمراز کی لوکیشن پتا چل جاتی ہے پھر اس کے CCTV کیمراز کے فوٹیز دیکھے جاتے ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس بچی کو آگے بیٹھا کر نیلمکور اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہے یہ بچی آگے کھڑی ہے اور نیلمکور اپنی ایکٹیوہ یعنی سکوٹی چلا رہی ہے پھر پولیس جیسے اس پوری طریقے سے ڈھونڈتی ہے اس کو CCTV کیمراز کو چیک کرتی ہے اسی بیس نیلمکور اپنے گاؤں واپس آ جاتی ہے واپس آنے کے بعد پولیس اس کو اپنے پاس بیٹھاتی ہے اور اس سے پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ آخر یہ بچی کہاں ہے جس پر یہ سوچتی ہے کہ ان کے ہاتھ تو کوئی سلاگی نہیں ہے ناہین کے پاس کوئی ثبوت ہے پھر یہ اپنا جھوٹ بولنا شروع کر دی ہے کہ اس بچی کام مجھے نہیں معلوم پھر پولیس کہتی ہے اگر تمہیں نہیں معلوم تو یہ پھر CCTV کیمراز میں اسے لے جاتے ہوئے کیسے نظر آ رہی ہو جیسے ہی نیلمکور اپنے CCTV کیمراز کے فٹوز چیک کرتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے گھبرا جاتی ہے پھر جس کے بعد سختی سے پولیس اس سے معلوم کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ میں پڑوس کے ہی ایک پلوٹ میں اس کو لے کر گئی تھی پولیس اس کے ساتھ جاتی ہے اور جانے کے بعد جیسے ہی پلوٹ کے پاس پہنچتی ہے تو اس بچی کے جوتے پڑے نظر آتے ہیں اور پولیس جیسے ہی پوری طریقے سے تفتیش کرتی ہے اور زیادہ جانچ کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک قبر ٹائپ یعنی ایک گڑھا کھودا ہوا ہے جیسے کہ کسی نے اسے ابھی کھودا ہے اور پولیس اسے دیکھتے ہی آنان فانم میں اس گڑھے کو پھر سے کھودنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی کھودتی ہے تو اس بچی کو دیکھتی ہے کہ دل روز کور اسی گڑھے میں ہے ابھی اس بچی کے ساتھ چل رہے تھے ابھی زندہ تھی یعنی اس بچی کو جو اس نے دفن کیا تھا دفنایا تھا وہ جو ٹائم تھا وہ قریب سوہ دو بجے کا تھا یعنی دو بجے کے پندرہ منٹ کا تھا یعنی دو بجے قریب اس نے اس کو دفن کیا تھا لیکن اس بچی کے ابھی بھی ساتھ چل رہے تھے اور اس میں دیکھا کہ اس بچی کے موں میں مٹھی ٹھوز دی گئی تھی پھر جس کے بعد اسے آنن فانجن میں ایک ہسپتال میں لے کر جاتے ہیں اور اس ہسپتال کا نام تھا دی سی ایم ہسپیٹل اس ہسپیٹل میں لے کر جاتے ہیں اور اسے ہسپیٹل لے جاتے وقت میں ٹائم جو تھا وہ سمیں لگا قریب تیرہ منٹ لیکن اسی بیچ یہ بچی اپنی زندگی سے ہار جاتی ہے اور وہ اس کی موت ہو جاتی ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کچھ وقت پہلے اگر اس کو لے کر آتے تو ہو سکتا تھا ہم اس کو بچا لیتے لیکن یہ تیرہ منٹ کا جو سفر تھا یہ بچی کا زندگی کا آخری سفر تھا پھر جس کے بعد پولیس اس سے اور زیادہ تفتیش کرتی ہے معلوم کرتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ پہلے میں نے اس بچی کو مارا تھا پھر یہ جب چننانے لگی چیخنے لگی تو میں نے اس کے موہ میں مٹی ڈال دی تاکہ یہ چیخیں نہیں پھر جس کے بعد میں نے اس کو زندہ ہی ایک گڑا خودا اور گڑا خود کر اس کے اندر اس کو دفن کر دیا پھر اس کے بعد جو اس کی پوسٹ پارٹم ریپورٹ آئی اس میں بھی یہی آیا تھا کہ بچی کے موہ میں بہت ساری مٹی ڈالی گئی تھی اور اس کو مارا بھی گیا تھا پھر جس کے بعد یہ بچی اپنے زندگی سے ہار گئی اور حالانکہ پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو فیلحال جیل بھی بھی بھیج دیا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ جیل میں رہے تب تک اس بارے میں سوچے بھی لیکن خیر آپ اس مہیلہ کے بارے میں جس کے خود کے بھی دو بچے تھے زیادہ بڑے بچے نہیں تھے چھوٹے ہی بچے تھے اتنے ہی بڑے بچے تھے جو خود باہر خیلہ کرتے تھے آخر اس بچی کو لے جاتے سمیں اس کے دل میں ممتہ کیوں نہیں جگی آپ اس مہیلہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو بتا دیا جائے کہ اس گھٹنا کو سنانے کا عدیش ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے نہیں آپ کو پریشان کرنا ہے بلکہ آپ سب کو سچیت کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں تاکہ ہمارے سامنے ایسی گھٹنایاں آئیں ہم ان سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنے بچوں کو ہم خود سرکشت رہ سکیں اور اپنے بچوں کو سرکشت رہ سکیں اس گھٹنا کو سنانے کا عدیش ہے آپ سبی کو سچیت کرنا تھا کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا کسی کو ٹھےس پوچانا نہیں تھا کسی کے ساتھ میں آیا خان سوز آپ سے اجازت لیتا ہوں میں پھر سے حاضر رہوں گا کسی سچی گھٹنا کے ساتھ کسی سچی کہانی کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی رہیں گے سرکشت رہیں گے سابدان رہیں گے سمشکار عداب ستی شریعہ کال جے ہند